موسیقی پسند آ گیا تو بول کیا بولتا ہے تُو منڈی میں کھڑے ہیں ہاں اب کھلنا ہے مارکٹ ہاں بولو کیا چاہیے تمہارے لیے بولو نہیں سیڑ جی ہم تو ہمارا بہت اچھا دانہ ہے اتنے میں دیں گے بول دیا چل تین ختم کیوں کیونکہ کھریدنے والے نے بھی اس کو پہچان لیا جوہری بجار میں کوئی قیمت سنشت نہیں ہوتی کوئی قیمت سنشت نہیں ہوتی ہیرہ رکھا ہے اب دونوں دیکھتے ہیں ایک دوسرے کو کون ہیرے کو بعد میں دیکھیں گے لیکن ہیرے بیچنے والے کو خریدنے والا دیکھتا ہے اور خریدنے والے کو بیچنے والا دیکھتا ہے ہیرہ پر نجر تو دونوں کی ہے لیکن ہیرے کی نجر کے ساتھ خریدنے والا بیچنے والے جوہری کو پرکھتا ہے اور بیچنے والا جوہری خریدنے والے خریدنے والے گراہک کے لیے پرکھتا ہے اور دونوں جتنا جس کو پرکھ لیں ہیرے کی اتنی قیمت ہو جاتی ہے ہیرے کو تو پرکھ نہیں ہے خریدنے والا ہیرے کو پرکھتا ہے کیا ہے کس انگل سے اس کا محتو ہے اس کو مارکٹ میں لے جائیں گے تو کیا کریں گے کیسا کریں گے یہاں کا وہاں دیش کا بیدیش میں جائے گا تو کیا اس سے ملے گا خریدنے والا ہیرے کو پرکھتا رہتا ہے اور بیچنے والا خریددار کو پرکھتا رہتا ہے ہاں کہاں تک یہ جا سکتا ہے کہاں تک یہ بڑھ سکتا ہے اور دونوں کے پرکھنے میں جس نے جس کو جتنا پرکھ لیا ہیرے کی اتنی قیمت ہو گئی ایسا بھی کبھی کبھی تم نے دیکھا ہوگا کہیں کہیں پر اور آدمی بیمار وکلانگ آ گیا ہے پریسان آ گیا ہے دینے کی بات تو بہت دور اس کے ہاتھ اس لیے جڑ رہے کہ ہمارے کو کچھ یہاں سے مل جائے کہیں کوئی کرپا ہو جائے تاکہ ہماری کوئی بیوستہ بن جائے دینہ تو بہت دور کی بات لینے کے بھاؤ سے بھی یہ دی کوئی آ گیا اور ہو سکتا اس بیمار بکلانگ کو دیکھ کر کے جو ہاتھ فیلائے کی کچھ کرپا ہو جائے اس کو دیکھ کر کے چہرے پر پرسنتہ آ جائے چلو پریسان ہے تو ہے لیکن سچی اور اچھی جگہ پر آ تو گیا ہے اب اس کا بھلائی ہوگا اب اسے چھوڑنا نہیں ہے کیونکہ اس کا بھاگ یہاں تک لے کر کے آ گیا ہے کچھ دیا نہیں اور مسکان آ گئی کیوں؟ کیونکہ جتنی سردھا سے ایک گرہست سرابک اپنی بھاؤنوں سے گرو کو پرکھتا ہے گرو بھی اپنی نشچل نجر میں ایک ہی نجر میں گرہست کو بھی پرکھ لیتے ہیں کہ اس کا سمرپن اور اس کے اندر کا بھاؤ کتنا کس روپ میں ہے کہنے کی ضرورت نہیں ہے بیاکھیا کی ضرورت نہیں ہے اسی بھروسے سے تو یہ موکش مارگ چلا آ رہا ہے کس بھروسے سے؟ اسی بھروسے سے تم نے دگمبر مدرہ دیکھی بھلے اب ان کے نیم کانون قائدے پتا نہیں ہے پر آپ کے من میں سمرپن کا بھاؤ آ گیا یہی سچا سرابک گرہست ہے اور اپنے دروار میں اپنے دوار پر آئے ہوئے سرابک کو دیکھ کر کے بینا گریبی امیری کا بھاؤ کیے بینا چھوٹے بڑے کا بھاؤ کیے بینا پرچت اپرچت کا بھاؤ کیے اگر آیا ہے تو کچھ بھاؤ لے کر کے ہی آیا ہوگا سو سے سمانتہ سے سمتہ کی نجر سے آسیرواد دے دیا بینا کسی اپیکشہ کے کون ہو تم کہاں سے آئے ہو پہلے بائیو ڈاٹا نکالو آدھار کارڈ ہے تمہارا کی نہیں ہے نکالو بتاؤ جلدی کرو ایسا کرو ویسا کرو اچھا ایسا ویسا وہ تو ہے ٹھیک ہے اس کا بھی فرق پڑتا ہے لیکن پرثم تیہا کوئی بھی یدی سردھا سے اپنے پرتی ابھی بادن کر رہا ہے تو بینا پونچ پر رکھے اپنے اندر سے بھی اتنا آسیرواد نکل کر کے اس کے پاس جانا چاہیے جانا چاہیے اس کا ادھیکار بنتا ہے کیونکہ اس نے جن مدرہ کو نمن کیا ہے منی مدرہ پر بھروسہ کیا ہے ایسا بھروسہ سمیق درسن کے پرناموں سے ہوتا ہے اور یہ پرنام جین اور جینے تر کوئی بھی پرابت کر سکتا ہے جو بھگوان کے بہت نکٹ بیٹھا ہے وہ بھی پا سکتا ہے جو بھگوان کے نکٹ آنے کی بھومی کامے نہیں ہے وہ دور سے دیکھ کر کے بھی اس بھاؤ کو پرابت کر سکتا ہے یہ مدرہ ایسی مدرہ ہے کس پر سبی کی سردھا جمتی ہے اور سبی سردھالووں کو آسیرواد پانے کا ادھکار بنتا ہے ایک بھیل جنگل میں کیا کر رہا کیا کر رہا روج کا کام کر رہا دونوں جن ہیں محنت کرنے دونوں کو جانا پڑے گا کوئی جان بردگ گیا تو اکیلہ یہ کیسے پکڑ پائے گا اس کو ایک روکے گا دوسرا اس کو مارے گا تب تو کام بنے گا نا آجیو کا تو کچھ ہے نہیں پریشان بہت رہتے ہیں جنگل میں کچھ ملتا نہیں ہے بس اٹھاؤ تیر کمان چلو جنگل جب جو مل گیا لے کر کے گھر پر آئیں گے ایسا وہ بھیل نا وہ دھرم جانتا ہے نا وہ مونی مہراج جانتا ہے نا سمیق درسن جانتا ہے نا گیان چارتر جانتا ہے نا تتو کو جانتا ہے نا ابھی سے ایک پوجہ پاڑ سانتی دھارہ کو جانتا ہے نا تمہارے بیدھان جانتا ہے نا اندندرانی بننا کیا ہوتا یہ جانتا ہے بڑے سموسرن میں بیٹھنا کہ چھوٹے سموسرن میں بیٹھنا کہ گند کٹی میں بیٹھنا اندندرانی بننا کیسے بننا جانتا ہے کیا ادھاک شندن تندل آتا ہے کیا اس کو کچھ نہیں آتا جنگل میں بھٹکتا رہتا اور پرتی دن کی طرح جنگل میں آج پھر ہے بھیل بھی ہے بھیل نہیں بھی ہے ہاں کچھ لے کر کے جانا جنگل میں سے محنت کریں گے کوئی نہ کوئی جانبر تو ملے گا اور جھر مٹ میں سے اسپسٹ اسپسٹ نہیں ہے ڈالیوں میں پتوں میں کچھ دکھ نہیں رہا لیکن کچھ ہلچل سی دکھ رہی ہے کچھ یہاں وہاں کچھ لگ رہا ہے تو بہت دور بھیل نے ایک آگر ہو کر کے دیکھا گھنے جھاڑیوں میں سے کچھ آ رہا ہے اور اب اپن کو آج کا انتجام تو ہو جائے گا آج کا انتجام تو ابھی تک تو دکھائی نہیں کوئی اب جے جھاڑیوں میں پتے ہل رہے نا کچھ نہ کچھ یہاں پر آ رہا ہے ملے گا بھیل نہیں کو کہہ دیا ستر کر رہو ساؤدھان یہاں وہاں نہ نکل پائے دیکھنا جرا ہاں اور آنے دو اور آنے دو ابھی اس پسٹ نہیں دکھ رہا کیا ہے آنے دو آنے دو آنے دو اور جہنسے جہنسے اس پسٹ سا کچھ ہوا اور بھیل نے نسانہ سادھا جیسے ہی اس نے کمان پر تیر چڑھایا اور اور مدرہ اس پسٹ ہوئی تو بھیلنی کو لگا ارے ہم جو یہ سمجھ رہے ہیں کہ جنگلی جانبر کوئی ہوگا کہیں ایسا نہ ہو دھوکہ ہو جائے کیونکہ جانبر جیسی مدرہ نہیں دکھ رہی ہاں آدمی جیسا کوئی دیکھ نہیں رہا یہ تو ٹھیک ہے لیکن اکدم روکا جلد باجی مت کرو دھوکہ نہ ہو جائے اور اور جھاڑیوں میں سے جیسے نکل کے آئے تو دونوں دیکھنے لگے ہم تو یہ سوچ رہے تو کوئی جنگل میں ہی جانبر ادھر ادھر یہ تو کچھ منشی جیسا دکھ رہا لیکن شریع پر تو کچھ نہیں ہے کون ہوں گی یہ اور آگے آئے آگے آئے آگے آئے ارے یہ تو سہج ہیں بھائی بیت بھی نہیں ہو رہے ہم لوگوں کو دیکھ کر کے جانبر ہوتا دھنوس بان کو دیکھ کے بھاگ جاتا یہ تو بھائی بیت بھی نہیں ہو رہے دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر کے کون ہوں گے یہ بھیلنی کہنے لگی مجھے تو ایسا لگتا ہے یہ اس جنگل کے اس بن کے کوئی دیوتا ہے جو پرگٹ ہو کر کے اپنے سامنے آئے ہیں اچھا بن کے دیوتا ہاں انہوں نے اپنی پریشانی سمجھ لی ہوگی کہ روج روج آتے ہیں پریشان ہوتے ہیں اور بن کا دیوتا اپنے پر آج کرپا کرنے کے لیے سامنے آ رہا ہے اچھا مانگ لو ان سے آستو بندے ہوتا ہی ہوں گے کیونکہ بستیوں میں تو یہ سے کوئی رہتے نہیں ہے آکار تو انسان کا ہے لیکن کچھ پہنے نہیں ہے اب پہنے نہیں ہے تو ان کو آدمی تو کہنی سکتے ہیں اور جانبر بھی نہیں ہے تو پھر یہ کون ہوں گے یہ تو بن کے دیوتا ہیں کسی بن میں رہتے ہوں گے اپنی پریشانی انہوں نے سمجھ لی اس لیے پرگٹھو کر کے آ رہے ہیں جتنا دماغ چلا ان نے بچار کر لیا سامنے سامنے آ گئے مونی مہراج نے بھی دونوں کو دیکھا اور دونوں نے بھی مونی مہراج کو دیکھا اب دونوں ایک دوسرے کو پرکھنے میں لگے ہیں ہاں کیا یہ دونوں یہ پرکھ رہے ہیں کہ یہ کون ہوں گے اور وہ پرکھ رہے ہیں کہ یہ بھاوی آتما ہے تب ہی تو اتنے سانت کھڑے ہوئے ہیں انیتہ تو دھنس بانے ان کی ہاتھ میں ہے اچھا چلو مونی راج کی درشتی ان پر پڑ گئی اور انہوں نے بچار کر لیا یہ بن کے دیوتا ہے اب جب سامنے ہی آ گئے ہیں تو ان کو نمسکار کرنا چاہیے نا دھنس بان فیکا اور دونوں پرنام کرنے لگے مونی مہراج نے سوچا شروعات ہو گئی ہاں چلو کیا بات ہے یہ بن کے دیوتا ہم بہت پریشان ہیں بہت گریب ہیں کچھ بھی نہیں ہمارے گھر میں جنگل میں آتے ہیں دن بھر محنت کرتے ہیں جو کچھ مل جاتا ہے اسی سے پریبار چلتا ہے باقی ہمارے پاس کچھ نہیں ہے اچھا تو پھر کیا چاہیے ہے تمہارے لیے انتظام ہو جائے آپ تو سر بھی گیاتا ہوں گے آپ ہمارے من کے بھابوں کو سمجھ گئے تو آپ مجھے پردان کریں ہماری گریبی کو دور کریں اچھا ٹھیک ہے دور ہو جائے گی لیکن اس کا ایک اپائے ہے تم کیا کام کرتے ہو کام بس یہی جنگل میں آ کر کے جو بھی جانبر دکھا مارتے ہیں اسی سے کام چلتا ہے یہ کاری ٹھیک نہیں ہے یہ ہنسہ کا کام ہے کوئی جیو مرنا نہیں چاہتا اور کسی بھی جینے والے جیو کو مارنے کا کسی کو ادھیکار نہیں ہے آپ نے اسے جنم نہیں دیا آپ اسے مار نہیں سکتے ہو ہاں آپ کو مارنے کا ادھیکار نہیں ہے مارنا ہنسہ مانا جاتا ہے ہنسہ گھور پاپ کہلاتی ہے پاپ کا فل بہت بورا ہوتا ہے پھر آپ ہی بتاؤ کیا کریں ہنسہ کو چھوڑ دو پھر بھوجن کہاں سے ملے گا مہراجی بھی کیا اتر دیں کہاں سے ملے گا بات ٹھیک ہے سمجھ میں آئی ہنسہ کر رہا ہے چھوڑ دے گا پریشانی ہوگی نہیں نہیں چھوڑ دو تمہارا پنے بڑے گا سب ملے گا ٹھیک ہے پنے بڑے گا سب ملے گا اور اس نے ہنسہ چھوڑ دی مد مدو مانس کا تیا کیا اہنسہ کا ورت لے لیا منی مہراجی نے پرخ لیا اور اس بھبیاتما کو اہنسہ کا ورت دے کر کے کلیان کا آسیرباد دے دیا اب مہراج آگے وڑھنے لگے وہ پوچھنے لگا کہاں آپ آگے جا رہے ہو مہراج نے کہا میں تھوڑا سا راستہ بھول گیا ہوں اس جنگل میں پگڈنڈیاں بہت ہیں مجھے اس جگہ جانا ہے لیکن راستہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے راستہ کچھ بھرمت ہو رہا ہوں اچھا آپ راستہ بھول گئے ہیں چلو ٹھیک ہے میں آپ کو راستہ بتاتا ہوں کیونکہ اس نگر کی جانکاری مجھے ہے یہ جنگل گھنا ہے آپ اس اس طریقے سے چلو میں آپ کو راستہ بتاتا ہوں دیکھو مونی مہراج نے اس بھٹکنے والے بھیل کو راستہ بتایا مونی مہراج نے بھٹکنے والے بھیل پریوار کو کلیان کا راستہ بتایا تو یہ بھیل جو بھٹکا ہوا سا جنگل میں کلیان کا راستہ پا کر کے اب جنگل میں بھٹکے ہوئے مہراج جی کو جنگل سے نکلنے کا راستہ بتا رہا ہے مہراج جی پیڑ پودھوں کے جنگل میں بھٹک گئے تھے لیکن یہ بھیل سنسار کے جنگل میں بھٹکا ہوا تھا دونوں نے ایک دوسرے کو راستہ بتایا اور دونوں اپنے اپنے راستے پر آگے بڑھ گئے موسیقی